اب اس کیمسٹری میں کیمیکل لوچا ہے اور وہ کیمیکل ہے آئیس آئی والا اب یہ لوچا ہے کی نہیں ہے یہ تصویر آپ کے سامنے یہ تصویر آپ کے سامنے پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر کی ہے کیا وہ آئیس آئی جاسوس ہیں کیا سچن مینا اس کا سوفٹ مورا ہے کیا اس نے بھارت میں اوید طریقے سے انٹری کے لیے پیار والی ساسش اچھی پاکستان سے آئی سیما حیدر کو لے کر کئی سوال انسلج جنہیں سلجھانے کے لیے یو پی ایٹی ایس نے جانچ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے دیئے آج صبح سے ہی ایٹی ایس کی کئی ٹیمیں سوپر ایکٹیب مورڈ میں ہیں اور ربو بھورا میں سچن کے گھر کے آس پاس ایٹی ایس کی ٹیمیں سادے کپڑوں میں تینات ہیں آج سیما سچن اور سچن کے پتا کو نوائڈا میں اجیاد جگہوں پر لے جائے گیا وہاں تینوں سے پوچھتا اچ کی گئی اس سے پہلے گریٹ اینوڈا پولیس نے یو پی ایٹی ایس کو سیما اور سچن کے بیانوں کی کاپی دی کہا جا رہا ہے کہ یو پی ایٹی ایس سیما اور سچن کا نئے سرے سے بیان لے سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے بھارت میں انچری روٹ کی جانچ بھی کر سکتی ہے سوتروں کے مطابق سیما نے جس بورڈر سے انچری کی وہاں کی فوٹوگرفی کرائی جائے گی جس راستے سے وہ آگے بڑھی وہاں کے لوگوں سے پوچھتا اچ ہوگی بس ٹرائو بار اور سٹاپ سے بھی سوال جواب ہوں گے سیما ایک ایسا نوالہ ہے جو پولیس سے بھی گلے سے نہیں اتر رہا ہے کیونکہ اگر پتہ لگ گیا کہ کہیں اس نے گڑھ بڑھ کیا ہے تو پھر یہ بہت بڑی انٹیلیجنس فیڈیا ہے اس معاملے میں ایٹی ایس کا جڑنا کیا اشارہ کرتا ہے اسے ایسے سمجھے کی ایٹی ایس یو پی سرکار کا آتنگباد نیرودھگ دستہ ہے اسے کوئی جانچ تبھی سوپی جاتی ہے جب نمبر وان سرکشہ کا معاملاتی سنبیدن شئے نمبر ٹو دیش کی سرکشہ پر گمبیر خطرہ ہو نمبر تری آتنگ کی ساسش اچھی جا رہی ہو نمبر فور راجع کے لوگوں کی سرکشہ پر گمبیر خطرہ ہو نمبر فائیو راشتھ ویرودھی تطو کی جانکاری جھٹانا ہو نمبر سیکس آئی بی اور رو کے ساتھ سمن بے ثابت کرنا ہو نمبر سیون سنگٹیز اپرات میں شامل لوگوں کی گتویدی پر نظر رکھنا ہو یا انہیں ختم کرنا ہو اور نمبر ایٹ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے تب جب یہ خبر میڈیا میں آئے صاف ہے سیما حیدر کا معاملہ جتنا سیدھا دیکھتا ہے اتنا شاید ہے نہیں سیما حیدر آخ میں آنسو بھر کر ٹی وی نائن سے دعویٰ کر چکی ہے کہ وہ سچن سے پریم کرتی ہے کوئی جاسوس نہیں ہے پاکستانی کہہ رہے ہیں انڈیا کی جاسوس ہے انڈیا کہہ رہے ہیں پاکستانی جاسوس ہے جو بھی ہوں پولیس پتہ لگا لے گی اور سچ سامنے آ جائے گا اور پولیس مجھے اتنا زیادہ ٹورچر مت کرے الٹی سے سوال مت کرے میں تھک گئیوں تین دنہ سے بول بول میرا گلہ بھی نہیں بولے ہی نہیں جا رہا مجھ سے یوپی ایٹی ایس کو اس کے اس پیار والے دعوے پر یقین نہیں ہے اسی لیے وہ اب سچن اور سیما کا نئے سرے سے بیان درج کرا سکتی ہے ابھی تک کی جانچ میں سامنے آئے تکھیوں کی نئے سرے سے تفتیش کر سکتی ہے سیما حیدر کل تک یہی کہتی رہی کہ اس کا آئی ایس آئی یا پاکستان کی سینہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اپنے لوٹ کیا ہے اپلوٹ کے انسٹراغرام پر یہ کون ہیں یہ میرے بھائیہ ہے کیا نامین کا آسف تو یہ کب کیا تھا آپ نے اپلوٹ یہ یہ مجھے یاد نہیں ڈیٹ فیکس یار سر یہ سر یہ آرمی میں ہے آرمی میں ابھی ہوئے تھے آفیسر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے فوٹو میں نئے نئے سر یہ آرمی میں ہے جوائن کیا ہے پاکستان آرمی میں جوائن کیا ہے بلکو سر یو پی ایٹی ایس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو کو بھی اس کی ان بادوں پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے سوتروں کے مطابق آئی بی نے باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کی جس میں اس کے بھارت میں اوہد طریقے سے داخل ہونے پر چنتہ جتائی گئی اس کی انٹری کو لے کر کئی بڑے سوال ہیں جن کے جواب آئی بی بھی تلاش رہی ہے نیپال میں وہ جہاں جہاں رکی تھی آئی بی نے اس روٹ کی جانگاری لی ہوتل مالک اور مینیجر سے اس کے بارے میں پتہ لگا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد بھی لے رہی ہے سیما حیدہ نے بھارت آنے کے بعد ہندو دھرم اپنا لیا ماں سہار چھوڑ کر شاہ کا حری بن گئی یہی سندیش دینے کی کوشش کی کہ اس کی لف سٹوری سچی ہے لیکن کچھ سوال کے جواب آج تک نہیں ملے یان سے دیکھے گئے سیما نے سچن سے سات مہینے تک کی گئی چیٹ کو ڈیلیٹ کیوں کیا نیپال آنے کے بعد پاکستان کا سم اور ایک فون کیوں توڑا سم کو اپنے پاس چار چار موبائل فون رکھنے کی کیا سیما کو اپنے پاس چار چار موبائل فون رکھنے کی کیا ضرورت تھی سم ہونے کے باوجود نیپال سے سچن سے ہات سپوٹ سے بات کیوں کی سچن کے پاس سے ملا موبائل فون بھی شتیگرست کیوں تھا سیما پر سسپنس گہراتا جا رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان لوٹے گی تو جان سے مار دی جائے گی لیکن جب تک نہیں لوٹ رہی ہے تب تک پاکستان میں رہنے والے ہندو خوف میں جینے کو مجھپور ہیں سیما انفارتورش نے جانکاری دی تھی کہ پاکستان میں کچھے کے ڈاکو نے وہاں کے مندروں اور ہندووں پر حملے کی دھمکی دی ہے اب خبر آئی ہے کہ سندھ کے گھوشپور مندر پر ڈاکو نے راکٹ لانچر سے حملہ کیا ہندووں کے گھروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کے سندھ میں مندر پر حملے کی یہ بیتی رات کی تصویریں ہیں حملہ کاشم اور علاقے میں گھوشپور مندر پر کیا گیا مندر اور آسپاس کے علاقوں میں زبردست فائرنگ بھی کی گئی اس دوران مندر پر راکٹ لانچر سے اٹیک کیا گیا پولیس کے مطابق 8 سے 9 بندوق تھاری اس حملے میں شامل تھے باغڑی سمودائی کی طرف سے ایوجید دھارمک سیوہ کے لیے یہ مندر ہر سال کھلتا ہے کچھے کے ڈاکووں نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے پاکستان کے کراچی میں کئی پراشین ہندو مندر ہیں پاکستان میں ہندو سب سے بڑا علپسنکھک سمودائی ہیں سیما حیدر کے کارن یہ لوگ اب کچھے کے ڈاکووں کے نشانے پر ہیں سیما حیدر کو لے گھر ٹی وی نائن کی انٹرناشنل خبر کا بڑا سا روائے سندھ پراند کی پولیس نے ہندو علپسنکھکوں کی سرکشہ کا بھروسہ دلائیا ہندو مندر پر اٹیک کے بعد پاکستان کی سرکار نے یہ فیصلہ بھی لیا ہے یہاں کے مندروں کی سرکشہ میں ہندو پولیس والے تینات کیے جائیں گے سندھ کے گھوٹ کی اور کاشمور زلوں میں چار سو ہندو پولیس والوں کی تیناتی ہوگی سوچ کر دیکھیں کہ سیما حیدر کے بھارت آرے سے کتنا بڑا ہنگامہ کڑا ہو گیا یہاں سیما کی جتویدی پر شک ہے اور وہاں پاکستان میل سنکھک ہندو خطرے میں